اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل سے اس ویڈیو کو دے رکھا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیکی guys آج کیسی ویڈیو میں اس سے پہلے کا ویڈیو بھی دوستو میں نے بنا رکھا ہے آپ چاہے تو وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو بی سی کے بارے میں دوستو کتنے پرکار کی ویڈیو بی سی ہوتی ہے ٹھیکی guys ویڈیو بی سی کی ہم نے بات کر لیتی ہے اس کے فننکشن کی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اب کتنے پرکار کی ہوتی ہے یہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے guys 5 type of WBC مطبق دوستو WBC ہوتی ہے وہ پانچ پرکار کی ہوتی ہے اب کون کون سی ہوتی ہے اور ان کی کیا فنکشن ہوتے ہیں کون سی WBC کب ہائی ہوتی ہے کب لو ہوتی ہے ہم complete اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پورا ٹیٹیل سے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ دیکھ لیجئے نمبر ون پہ جو ہے وہ ہے بیسو فیل دوستو بیسو فیل WBC کا ایک پرکار ہوتا ہے ٹھیک ہے guys اب اس کی جو رینج کی بات کرتے ہیں وہ ہے 0.5% دوستو یہ ہمارے بلڈ کے اندر 0.5% ہوتی ہے مطبق WBC کے اندر ٹھیک ہے guys پھر اس کے بعد میں اب اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے تو fight against histamine chemical دوستو جو histamine chemical ہوتا ہے اس کے against یہ fight کرتی ہے اب یہ chemical کیا ہوتا ہے which is responsible for allergic reaction مطلب یہ chemical responsible ہوتا ہے ہمارے بوڈی کے اندر allergic reaction کے ٹائم at the time for any allergic کبھی بھی بوڈی کے اندر allergy ہوتی ہے تو اس میں histamine chemical ہوتا ہے اور reaction کرتا ہے جس کے against دوستو یہ WBC کام کرتی ہے اگر آپ کی بوڈی کے اندر کوئی بھی allergic reaction ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کی جو بیسو فیل ہوتی ہے وہ آپ کو against کام کرتی ہے اور آپ اس chemical سے fight کرتی ہے اور آپ کو سلکشہ provide کرتی ہے بیسو فیل ٹھیک ہے گائز یہ کوئی بھی allergic reaction کے لئے اس کے لئے anti allergic tablet بھی آتی ہے جیسے evil کہتے ہیں ٹھیک ہے گائز پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں neutrophil دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے neutrophil اب neutrophil کتنے percent ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے 65% ٹھیک ہے گائز maximum 65% ہوتی ہے پھر اب اس کے بعد میں اس کا کیا function ہوتا ہے اس کا جو function ہوتا ہے وہ ہوتا ہے fight against bacteria disease مطبع جو بھی bacterial disease ہے جیسے for example typhide ہو گیا typhide and tuberculosis microbacterium tuberculosis اپنے bacteria کا نام سنائی ہوگا یا salmonella typhi جیسے ہم typhide بھی کہتے ہیں short form کے اندر salmonella typhi یا کوئی بھی دوستو کوئی بھی bacteria ہے اس کے against ہماری body کو جو structure provide کرتی ہے وہ WBC کے اندر neutrophil والی جو WBC ہے وہ ہماری body کو surrogia provide کرتی ہے کسی بھی bacterial infection سے یا bacterial disease سے پھر اس کے بعد میں نمبر 3 پہ ہے وہ ہے eosinophil اب دوستو eosinophil ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2.5% ٹھیک ہے ہمارے blood کے اندر پھر اس کے بعد میں بات کرتے اب یہ اس کا کیا function ہوتا ہے لیے eosinophil کی range کے اندر کچھ بھی change جاتا ہے آپ cbc کرتے ہو تو اس کے اندر eosinophil آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہائی change ہے دوستو وہ all of depend ہوتا ہے اس ہی کے اوپر کی ڈکٹر کیسے پتا کرتا ہے کی ہماری body کے بہت bacterial infection ہوتا ہے اس کو بھی fight کرتی ہے ساتھ ساتھ میں جو viral disease ہوتی ہے اس سے بھی fight کرتی ہے جو بھی paracite ہوتے ہیں دوستو یہ body کو nutrition survive part of human جو بھی paracite سے ہمار body کے اندر اندر ہوتا ہے اور nutrition provide کرتا ہے تو دوستو ایسے میں وہ fight کرتی ہے اور ان سے لڑتی ہے تو پھر اس کے بعد دوستو جو بھی bacteria اور viral disease ہوتی ہیں اس سے ایوسینوفیل آپ کو شرکشہ provide کرتی ہے پھر اس کے بعد جو نیکس 3rd اور 4th ہے وہ کافی important ہے monocyte اور limpo site دوستو یہ پانچ پرکار کی ہم نے بات کر لی نمبر 1 پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی تھی نمبر 1 پہ تھی جو ہے بیس ویل نیوٹروفیل یوسینوفیل مونو سائٹ اور limpo سائٹ یہ پانچ پرکار آپ کو یاد ہونا کافی ضروری ہوتا ہے یہ WBC کے پانچ پرکار ہوتے ہیں مونو سائٹ کی بات کرتے ہیں یہ ہوتی ہے 6% ٹھیک ہے 6% ہوتی ہے ہمارے بلٹ کے اندر پھر اس کے بعد میں جو limpo سائٹ ہوتی 26% ہوتی ہیں دوستو ان دونوں کا کیا فنکشن ہوتا ہیں ایک ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک گائز آ دے together give advantage دوستو دونوں کا کیا ہے ہم بات کریں گے level immunity مطلب دوستو level community ہوتی ہے unguest future infection مطلب جو ہمارے future میں ہونے والے infection کو identify کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں also called future cells it is also called future cells جیسے ہم future cells کہتے ہیں اس کے بعد دوستو جو next point ہے وہ vaccination produce memory cell مطلب دوستو آپ کو کوئی body کے اندر vaccine لگتی ہے وہ ایک memory بناتی ہے مطلب ان cell کو activate کرتی ہے جو دونوں cell ہے دوستو monocyte و lymphocyte کو activated کرتی ہے تاکہ future میں ہونے والے کوئی infection کو یہ ابھی دیکھ into human body مطلب کوئی بھی vaccine ہوتی ہے وہ specific pathogen ہوتا ہے مطلب کوئی virus یا bacteria ہوتا ہے اس کے لیے یہ work کرتی ہے vaccine ہم example کی لیے بات کر لیتے polio vaccination کی تو it is activated monocyte and lymphocyte which then produce memory cells مطلب جو polio vaccine ہوتی ہے وہ activated monocyte or lymphocyte activator ہو جاتی ہے those memory cells get activated if and when polio virus enter the body of the vaccination person the memory cells upon activation reminder of monocyte and lymphocyte kill the virus مطلب دوستو یہ کہنا چاہتا ہے جو بھی آپ کی polio vaccine اگر دی ہے تو ایسے میں جو monocyte اور lymphocyte ہوتی ہے ان کی memory محموری ہوتی ہے اسے کیسے ڈیمیج کرتے ہیں جیسے ہی کوئی اگر وائرس جو polio وائرس ہے وہ ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو دوستو اگر وہ vaccine person ہے جس already polio کی vaccine لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی body کے اندر جیسے انٹر کرتا ہے تو دوستو جو ہماری جو دونوں cells ہوتی ہیں وہ active ہو جاتی ہے اور اس virus کو kill کر لیتی ہے کیونکہ already اس کے پاس vaccine لگا ہوتا ہے تو اس سے پتا ہوتا ہے کس type سے اس کو destroy کرنا ہے اور یہ کس type کا bacteria ہوتا ہے اس کے اندر کون س RNA اور DNA ہوتا ہے تو اس کو destroy کر دیتی ہے یہ کل ملا کی vaccine کا یہ ارث ہے جو death bacteria ہوتا ہے وہ ہماری body کے اندر ان ایکٹی بیٹی فون کے اندر انٹر کرتا ہے انٹر کرویا جاتا ہے جس کارن بھی دوستو اگر وہ real کے اندر آئے تو ایسے میں وہ ہماری body اس کو attack کر سکے اس کے پرتی لڑ سکے پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے دوستو جو نیکس چیز ہے وہ ہے disease of WPC مطلب WPC کی کی کون کون سی disease ہیں leukopenia ٹھیک ہے اس کے اندر WPC کم ہو جاتی ہے many WPC ہائی ہو جاتی ہے بلڈ cancer ٹھیک ایس اوٹو ایمیون سیسٹم آپ دوستو اوٹو ایمیون سیسٹم کیا ہوتا ہے تو یہ ہم بات کریں گے اوٹو ایمیون سیسٹم بلڈ cancer کے اندر maximum یہ ورک کرتا ہے ہم بات کرتے ہم get WPC start to digest or fight against the بلڈ cancer مطب دوستو آپ کو پتہ یہ کہ اوٹو ایمیون سیسٹم مطب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لکیومیا کے اندر ہماری بوڈی کے اندر جو بلڈ سیلز ہوتی ہیں تو ہمارے بلڈ کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر کوئی بھی انفکشن یا وائرس ہے وہ خود کسی سیل کو ڈیسٹرو کرتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے اگر خود کی سیل کو ڈیسٹرو کرے گی یا ڈیمیج کرے گی تو ہماری بوڈی کے اندر کئی نا کئی کلمب مطلب بلڈ کا گچھ بننا بلڈ اکتریت ہو نا ٹھیک ہے تو ایسے میں ہماری وینٹ کے اندر جو لوگ کے جانے لگ جائیں گے ساتھ ساتھ میں اس کے قارن سے دوستو ہمیں بلڈ کینسر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک اس ڈیزیز کے اندر میکسیمم بلڈ کینسر کے چانسز رہتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو نیکس چیز کی فول فرم ہوتی یہ ایک وائرس ہوتا ہے اور ساتھ میں ایڈس جو ہے وہ ہے ایڈس کی ہم بات کرتے ہیں ایک ایمینو دیفیشنس سینڈروم دوستو یہ پرکار کا سینڈروم ہے ٹھیک کلسٹر ہو میری ڈیزیز پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ایڈس 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 سپرید اونلی وین بلڈ گیٹ انٹو کونٹیک مطب دوستو ایڈس کیسے پھیلتا ہے بلڈ ٹرانس پیوجن کے سمیں پھیلتا ہے اگر کسی پرسن کو ایڈس ہے تو اس کو بلڈ ٹرانس پیوجن ہم کریں گے تو ایسے میں بلڈ وہ جو بلڈ اگر فیمیل ہے اس کو اگر ایڈس تو ایسے میں اس کے بچے کو ہونے کے جانس بھی زیادہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ تو بلڈ کے سمپرک میں گیا اس کے بعد میں انفیکٹر نیڈل اگر کسی پیشن کام سیمپل لیتے ہیں اور وہ نیڈل اگر اس کے تیسٹ کو کیسے آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں وہ ہم بات کرتے ہیں تیسٹ فور ایچ ایوی مطب ایچ ایوی کیلئے کون سا تیسٹ ہوتا ہے ایک تو ایلیزا تیسٹ ہوتا ہے اینجائیم لنگ ایمینو ٹھیک گئی پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ویسٹن بول جس میتھڑ سے بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک گئے وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس سے ہم آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں اور جو اس کے بات میں ہم ایمپورٹن چیز دوستو نیکٹ ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے فور پوائنٹ یہ کافی میں آپ کو ڈیٹیل سا نہیں بتا رہوں کیونکہ یہ کافی سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اس میں جو بھی بلٹ کو پڑھ رہے ان کو کسی الگ ڈیجیز سے ریلیٹر ٹوپک کے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سسکرائب کر دیئے اور تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے لئے آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی ریگلر ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوں اس لئے تھوڑی پریکٹیس لیس ہو مات مات